آج کے کباب کی جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے اتنی لکی ہوئی کہ آدھے گھنٹے کی میری محنت نے مجھے 1000 روپیز کا پروفٹ دیا اتنے مزیدار اتنے زیادہ کرسپی یہ اندر سے اتنے زیادہ سوفٹ بنتے ہیں کہ آپ اسے بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے بینا کسی آٹے میدے یا بینا بیسن کے بینا انڈوں کے ہم اتنے کرسپی کباب آپ نے اگر موری مکمل اینڈ تک ویڈیو دیکھی ریسپی دیکھی اور اسے بنایا ان مزیدار کباب کو تو آپ یقین مانے سب نے اتنے شوک سے کھانا ہے اور سچی آپ کا دل خوش ہو جانا ہے اسلام علیکم جی میں ہوں کیرن آپ نیار کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر لیا ہے پھول گوبی ہاف کے پھول گوبی کا فلاور لیا ہے ہم نے اس طرح سے گیپ اس میں ہوتا ہے آپ نے پانی سے اچھی طرح واش کر لینا اوپر سے تھوڑا سیسے کلین کر لینا ہے جہاں جہاں سے یہ میلی ہو ہاف کے جی ہم نے ساتھ میں پوٹیٹو لیے ہیں اب یہاں پر المونیوم پھول لی ہے ہم نے اس میں اچھی طرح سے گوبی کے فلاور کو اس طرح سے پیک کر لیں گے اگر ہم اسے واش کریں گے لیکن پھر کب واش کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے اس کے ساتھ ہمیں کرنا ہی یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر ایک لیں گے کھلا سا کوئی بھی پتیلا دیکھ چی کڑائی لیکن رف ہو جس میں آپ آسانی کے ساتھ اسے اسٹیم دے پائیں اب اسٹیم دینے کے لیے آپ پلیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سمپل لیکن گوبی کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے سائیڈوں میں اس طرح سے ہم آلو سیٹ کر لیں گے آلو اگر پانی میں چلے جاتے تو خیر ہے لیکن گوبی کے اندر پانی نہ آئے اوپر سے ڈھکا لگا کے اسے کور کر کے رکھ دیں گے تا قریبا 25 سے 30 منٹ کا ٹائم لگے گا اسٹیم پر اسے ہم نے کوکھ ہونے دینا ہے اب یہاں پر 20 سے 25 منٹ کا ٹائم لگتا ہے اسے گلنے میں تو اسٹیم پر یہ گل چکے ہیں اچھی طرح سے آلو اس طرح سے آلووں کو ہم باہر نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے گوبی کو بھی چیک کیا ہے تو گوبی بھی اس کا فلاور جو ہے وہ اچھی طرح سے اسٹیم پر گل چکا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اب اسے ہم باہر نکال لیتے ہیں تو اب اسے ٹھنڈا ہم نے کرنا ہے اچھی طرح سے لیکن ٹھنڈا کرنے سے پہلے اس فلاور کو ہم اس میں سے باہر نکال لیں گے اور اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اچھی طرح سے گوبی بھی گل چکی ہے اسٹیم پر ذرا اس کے اندر پانی نہیں گیا لیکن ہم نے علیہ دہ سے گرم پانی کر لینا ہے گرم پانی میں اسے تھوڑا سا گوبی کو ہم نے واش کر کے اور تھوڑا ڈرائی کر لینا ہے واش کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیڑا بھی نکلتا ہے ایک چھوٹا سا تو اسے واش کرنا ضروری ہے تو ہم نے اسے اچھی طرح سے دوبارہ سے بھی واش کیا تھا لیکن گرم پانی سے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اسے قدوکش کی مدد سے اچھے سے کرش کر لینا ہے گوبی کو ساتھ میں آلو کو چھلکا اتار کے انہیں بھی اس طرح سے کرش کر لیں گے گوبی میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے گوبی اچھے سے ڈرائی ہونی چاہیے ایک سائیڈ پہ ہم نے آلو کرش کر لیے ایک سائیڈ پہ گوبی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 2 ٹیبلی سپون بھر کر کان فلار یہ بیسے بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جاتا ہے لیکن 2 ٹیبلی سپون ہم نے استعمال کیا ہے 1 ٹیبلی سپون اس میں ڈالا ہے لیسن اور ادرک کا پیسٹ یہ ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ گوبی جو ہے بادی ہوتی ہے اس لیے لیسن اور ادرک دونوں کا اپنے پیسٹ ضرور استعمال کرنا ہے ساتھ میں 3 میڈیم سائز کے ہم نے پیاز اس طرح سے کٹنگ کر لیے تھے اور کچھ ہری میرچے وہ ڈال دی ہیں ایک سے ڈیر چمچ بھر کر ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ہارپ ٹی سپون اس میں ڈالا ہے ہارپ ٹی سپون ڈالا ہے کٹی ہوئی ریڈ میچ چیلی فلیکس ہارپ ٹی سپون ہم اس میں چارڈ مسالہ پاوڈر ڈالیں گے یہ لازمی ڈالنا ہے اگر یہ نہ ہو تو ہمچور مسالہ پاوڈر ڈالیں بس یہ سے ثوڑا سا ہم نے کھٹا پھلیور دینا ہے ہارپ ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ پاوڈر ڈالا ہے اس کا بھی لازمی استعمال ہوگا ایک ٹی سپون ہم نے نمک ڈالا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالا ہے اب اچھی طرح سے سارے مسالوں کے ساتھ اسے میکس کر لیں گے اچھا میکس کرنے کے دوران اگر آپ کو لگے گوبی میں پانی ہے پتلی ہے تو ایک ڈیڑ ٹیبل سپون آپ پھر سے اس میں کانفلا ڈال سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا گوبی کو پہلے اچھی طرح سے فین چلا کے آپ نے ڈرائی کر لینا ہے اس میں پانی نہ ہو تو بہتر ہے اب اس کا کباب بنانے کے لیے ہم نے ہاتھوں پر تھوڑا سا ہلکا کوکنگ اور لگا لیا تاکہ مسالہ چپ کے نہ پہلے بال بنانے کے بعد دوسری ہتھیلی سے ایک ہتھیلی پر ہم نے اس طرح سے بال رکھی دوسری ہتھیلی سے اسے ٹکی بنا لیا اور فنگر کی مدد سے اچھے سے اسے گلائی دے دی ہے اس ٹکی کو ہم نے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے بیسے یہ سب کچھ کوک ہے کچھ بھی اس میں جو ہے کچھ ہم نے استعمال نہیں کیا ہے گوبی کو ہم نے سٹیم پر گھلا لیا ہے کیونکہ اگر گوبی کچھی گوبی کا ہم کباب بناتے ہیں تو وہ تھوڑی سے اندر سے کچھ رہ جاتے ہیں گوبی بادی ہوتی ہے تو وہ پھر پیٹ میں در نہ کریں اس لیے اس ٹیم دیا ہے ہم نے اس سے اب آئل کو پہلے آپ نے تیز گھرم کر لینا ہے کباب کو ہمیشہ فرائی کرنے سے پہلے اور تیز گھرم ہونا چاہیے تیز گھرم کوکنگ آئل میں جب آپ کباب کو اس طرح رکھیں گے تو کبھی کباب میں کریک نہیں آئے گا وہ پھٹے گا نہیں یہاں پر بغیر کچھ لگائے دے گا استعمال کیے بغیر ہم یہاں پر یہ کرسپی سے کباب تیار کریں گے جو کہ بے حد لذیذ بن کر تیار ہوتے ہیں آپ ایک بار بنائیں گے بار بار بنا کر کھائیں گے اب ایک سائٹ سے جب تک یہ کوک ہو تقریباً ایک ڈیڈ منٹ کا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہم اسے ہائی فلیم پر فرائی کر رہے ہیں میڈیم یا لو فلیم پر فرائی نہیں کرنا ان کباب کو ورنہ یہ جلدی سے ٹوٹ جائیں گے ہمیں انہیں کرسپی کرنا ہے تو ہمیں ہائی فلیم ہی رکھنا ہوگا اب ان کی سائٹو کو ہم ایک سے ڈیڈ منٹ کے بعد چینج کر رہے ہیں اس طرح سے اب نون اسٹک پین میں ہم یہاں پر اسٹیل کا چمچ استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی ریزن ہے کیونکہ اس کے علاوہ یہ کسی اور چمچ سے پکڑا ہی نہیں جائے گا کباب جب تک کہ یہ کرسپی نہ ہو جائے یہاں پر کباب اچھی طرح سے ماشاءاللہ سے کرسپی ہو گئے دو ڈھائی منٹ کا ٹائم لگتا ہے یہ ایک کرسپی ہونے میں یہ اوپر سے اتنے زیادہ کرسپی ہو جاتے ہیں کہ بس کھانے والوں کا دل چاہتا ہے کھاتے چلے جائیں کیونکہ یہ اندر سے اتنے زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ حمدللہ سے بہت ہی مزیدار پول گوبی کے کباب بن کر تھیار ہو چکے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنی فیملی فرنڈز میں ہماری ریسپیز کو شیئر کر دیجئے گا جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ خوشیہ باتیں اللہ حافظ